السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض بھائی سوال بھیجتے ہیں کہ سر یہ بتا دیں کہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم کرٹیکل تھنکنگ کے بارے میں آج کل بہت زیادہ سنیں چاہے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو آکے انٹرنیٹ کے اوپر کرٹیکل تھنکنگ کی بہت زیادہ گردانے کرتے ہیں تو یہ کرٹیکل تھنکنگ جس کو پیدا کرنے کی یا جس کو کھوجنے کی جس کو ڈھونڈنے کی ایک طریقے سے ہر طرف مہن چل رہی ہے آخر یہ ہوتی کیا ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے لرننگ کا تو اس میں بہت زیادہ عمل دقل آپ کے جسم کی دو چیزوں کا ہوتا ہے ایک آپ کا ذہن ہے اور ایک آپ کا دل ہے میری اپروچ یہ ہے جو کام دل سے کیا جائے اس کا اثر دیر پا رہتا ہے جو صرف ذہنی طور پر کام کیا جائے اور دل اس سے راضی نہ ہو تو جسم کے اندر ایک قسم کی جنگ چھڑ جاتی ہے دل اور دماغ کے درمیان نتیجتاً آپ خود ہی لڑتے رہتے ہیں تو جو بھی کام کرنے لگتے ہیں اس میں دل جمعی ہونی چاہیے آپ کو دل سے اس پہ یقین ہونا چاہیے اور پھر آپ اس پہ عمل کریں تو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ ایک ذہنی موڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں موڈ آف کاغنیشن اب آپ کہیں کہ سر یہ کاغنیشن کیا بلا ہوتی ہے کاغنیشن یہ ہوتا ہے یہ ایک قسم کا ذہنی پروسس ہوتا ہے جس کے اندر ہم جدو جہد کرتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں جاننے کی چیزوں کو جاننے کا ایک پروسس ہوتا ہے جو مینٹل پروسس ہوتا ہے جسے آپ کاغنیشن کہتے ہیں اس کے اندر کسی بھی چیز کا پرسیپشن بھی آ جاتا ہے کسی بھی چیز کی ججمنٹ بھی آ جاتی ہے اور کسی بھی چیز کے مطالق ریزننگ بھی آ جاتی اب آپ کہیں کہ سر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ پرسیپشن کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی رائے اخص کر لینا یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا لیکن آپ نے یہ جو ریزننگ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو کھول کے بیان کریں ججمنٹ بھی سمجھ میں آتی ہے بھی کسی کے بارے میں کوئی ذہن بنا لینا تو ریزننگ کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک ایکشن ہوتا ہے تھنکنگ سے تعلق رکھتا ہے آپ کے دماغ سے تعلق رکھتا ہے آپ کی سوچ سے تعلق رکھتا ہے سوچ کے پروسس سے تعلق رکھتا ہے جس کے اندر آپ اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز سینس کریں آپ کے لیے وہ چیز لوجیکل بن جائے تو اب آپ کو کاغنشن کی تین چیزوں کے بارے میں سمجھ میں آ گئی ایک ہو گیا پرسیپشن ایک ہو گیا ججمنٹ اور ایک ہو گیا ریزننگ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کر کیا رہے ہیں آپ چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو چیزوں کو جاننے کا یہ ایک عمل ہے جس کے اندر پرسیپشن بھی ہے ججمنٹ بھی ہے ریزننگ بھی ہے تو سارے ایسپیکٹ آف انٹلیکچول فنکشنز اینڈ پروسسیز جو ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں جس میں پرسیپشن بھی آ گیا اچھا اس کے علاوہ اٹینشن کسی چیز کے اوپر بڑی تفصیل سے خورو غوث کا معاملہ پھر تھوٹ سوچ کا ذہن میں ابھار آنا اور پھر اس کے اندر ترقی ہونا اور پھر فہم ادراک ذہانت انٹیلیجنس اسی طرح یاداشت میموری اسی طرح ججمنٹ اور ریزننگ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ سمجھیں پرابلم سالونگ سکلز کہ کوئی بھی آپ کے سامنے مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے کوشش کریں اسے پرابلم سالونگ سکلز کہتے ہیں اس کو سالف کرنے کے نئے طریقے بیٹر طریقے نکالیں اسی طرح آپ کا ڈیسیجن میکنگ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں کسی فیصلے تک پہنچنا کوئی ڈیسیجن لینا اور اسی طرح آپ کی کمپریہنشن اور پھر آپ کی اس بات کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت یہ سارا کچھ ایک منٹل پروسس آف کاغنیشن کے اندر آ جاتا ہے یعنی کسی چیز کو جاننے کے لیے یہ ساری تفصیلات سے آپ گزرتے ہیں تو یہ کاغنیشن ہوتی ہے تو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ کاغنیشن کا ایک موڈ ہے تو اب چونکہ یہ it's a mode of کاغنیشن تو اس میں جو چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو کرٹیکل تھنکنگ میں بھی سامنے آئیں گی تو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے ایک سکل سیٹ ہے ایک ہنر ہے ایک ہوتا ہے نا ہاتھ کا ہنر یہ دماغ کا ہنر ہے اور اس دماغ کے ہنر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ پیسے بھی کمارے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ میں ایک چیز ہوتی ہے انیلیسس اس پر بھی ہم بات کریں گے ریسرچ تحقیق پھر لسننگ چیزوں کو سننے کی صلاحیت رکھنا کیونکہ ہم کبھی کبھی بغیر سنے کسی کنکلوشن پر پہنچ پاتے ہیں پوری بات بغیر سنے کسی کنکلوشن تک پہنچ جاتے ہیں اسی طرح ایکسپلینیشن یہ بھی کرٹیکل تھنکنگ کی سکل ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں چو چیز اخصو یہ اب اس کو ایکسپریس بھی کر پا رہے ہیں کہ نہیں پھر لچک بھی ہونی چاہیے طبیعت میں جب کرٹیکل تھنکنگ کر رہے ہونا تو آپ کلوز مائنڈڈ ہوگے کام نہیں کر سکتے تو کرٹیکل تھنکنگ کے بھی بہت سارے زاویے ہیں اب جسے انیلیسز ہو گیا اب آپ اس میں انیلیس کیا کیا کریں گے اب آپ اس میں فیکٹس کو انیلیس کریں گے اسی طرح آپ ثبوت جو ہوتا ہے نا ایویڈنسز ان کو آپ انیلیس کریں گے آپ کی جو مشاہدات ہیں ابزوریشنز ہیں آپ ان کو انیلیس کریں گے اس سے متعلق جو آرگیومنٹیشن ہوئی ہیں آپ اس کو انیلیس کریں گے اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کے حتمی فیصلے کی طرف پہنچیں گے یا اگلے مرحلے کی طرف پہنچیں گے کیونکہ مقصد کیا ہے جاننا جاننے کے لیے پھر کچھ مراحل سے گزرنا ان مراحل سے گزرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچانا ہوگا اور پھر آپ کو اس سٹیٹمنٹ بنائیں گے نا وہ اس سٹیٹمنٹ آپ کی ججمنٹ کال ہوگی اور وہ بیس ہوگی فیکٹس کے اوپر ایویڈنسز کے اوپر اور یہ بڑی ریشنل قسم کی بات ہوگی اور اس کے اندر آپ ریشنل کے ساتھ ساتھ آپ سکیپٹیکل اور آپ سکیپٹیکل آپ سکیپٹیکل آپ سکیپٹیکل آپ سکیپٹیکل اب اس کے اندر ترمنالوجیز بہت زیادہ ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک ورڈ کے اوپر ہم کام کریں جہاں تک سکیپٹیکل کا تعلق ہے تو سکیپٹیکل ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ عام بات چیز میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ سکیپٹیکل یعنی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں شبہات رکھنا یا اپنی ریزرویشنز رکھنا تو یہ بھی کرٹیکل تھنکنگ کے اندر آ جاتا ہے کہ جب آپ کوئی ججمنٹ پر پہنچ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ریشنل بھی ہو رہے ہیں تھوڑے سے آپ کی ریزرویشنز بھی ہیں لیکن آپ کی انیلیسز اور آپ کی ایویویشنز جو ہیں وہ انبائس ہونی چاہیے نہیں غیر جانب دارانہ ہونی چاہیے اچھا اب آپ کہیں گے کہ سر یہ سارا کچھ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جو فیکٹس ہیں ایویڈنسز ہیں ابزرویشنز ہیں آرگیمنٹس ہیں اور اس میں نون جیجمنٹل اپروچ ہے ریشنل ہیں سکیپٹیکل ان انبائس انیلیسز ساری بات سمجھ میں آگی لیکن سر یہ انیلائزنگ سے کیا مراد ہوتی یہ انیلیسز ہوتی کیا بھلا ہے دیکھیں انیلیسز کیا ہوتا ہے اس پروسس اس پروسس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بڑی ہی کمپلیکیٹڈ چیز کو اب آپ سمالر کمپوننٹس کے اندر ڈیوائٹ کرتے ہیں ان کو آپ کسی بھی قسم کا کوئی سٹرکچر دیں گے یا کوئی اس کو آپ ایلیمنٹس کے طور پر ڈیفائن کریں گے یا اس کو سب ٹاپکس کے طور پر ڈیفائن کریں گے اور پھر آپ ان ایک ایک چھوٹی چیز کو دیکھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح آپ بوٹم اپ اپروچ کے تحت پھر اس مین پوائنٹ تک اس مین ٹارگٹ اس مین مدد تک پہنچیں گے جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے اور اس پورے پروسس کے اندر آپ کو فیٹس بھی چاہیے ہوں گے فگرز بھی چاہیے ہوں گے ایویڈنسز بھی چاہیے ہوں گے مشاہدات بھی چاہیے ہوں گے اور اس سے متعلق جو رائے ہیں آرہاں ہیں وہ بھی آپ کو چاہیے ہوں گی تو یہ سارا کچھ آپ کے انیلیسز کے فیز میں آ جاتا ہے پھر آپ اس کے اوپر ریزننگ کرتے ہیں کہ آیا بھئی یہ بات سمجھ میں عقل میں فہم میں آتی بھی ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی تو پھر تو اب آپ نے لوگوں کے آرہاں کو ان کی ازمشنز کو کہ وہ اپنی طور پر جن جگہوں تک وہ پہنچ گئے وہ ان کی ازمشنز تھیں یا اس مسئلے پہ جو بھی ازمشنز موجود ہوں ان کو بھی آپ ایویویٹ کر رہے ہیں ان کو بھی آپ اسیس کر رہے ہیں ان کی بھی آپ جانچ پرتال کر رہے ہیں سٹیٹمنٹس جو اس مدے کے اوپر بنا لی گئی ہیں ان سٹیٹمنٹس کی بھی آپ ایویویشنز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ڈیلیبریٹیو ریزننگ کرنی ہے کہ ایسی ریزننگ کرنی ہے ایسے آپ نے اس کی جانچ پرتال کرنی ایسے سوالات اٹھانے ہیں جو واقعے میں امپارشل ہوں اور مقصد آپ کا کسی کی تسحیق کسی کی تحقیر کسی کو بلکہ وہ کرنا نہ ہو بلکہ آپ اپنی طور پر اس چیز کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہے critical thinking کیا ہے کسی بھی چیز کے ادراک ادراک کیا ہے مطلب کہ اس کی تہہ تک پہنچنا اس چیز کو اندر باہر اچھی طریقے سے جان لینا یہ critical thinking ہوتی ہے تو اس کے اندر you have to be active listener you have to actively and skillfully دونوں چیزیں اس میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ conceptualize بھی کریں گے آپ چیزوں کو apply بھی کریں گے application بھی ہوگی اس میں analysis بھی ہوں گے اس میں synthesis بھی ہوں گے اس میں evaluation بھی ہوگی اس سارا کچھ آپ لے کے ساتھ چلیں گے ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو basically سمجھ میں آ جائے کہ critical thinking کیا ہوتی ہے تو اس کو اب ہم sum up کرتے ہیں پھر اس کے اوپر اگر آپ کو اور تفصیلات چاہئے ہیں تو مجھے لکھیں پھر ہم اس کو اور کھول کے بیان کرتے ہیں تو critical thinking کیا ہے it's a mode of cognition cognition میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ cognition کیا ہے یہ بھی ایک مرحلہ ہے یہ ایک mental process ہے جس کے اندر ہم perception judgment اور reasoning سے کام لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم functions and processes intellectual level کے اوپر اس پر کام کرتے ہیں تاکہ پھر ہم مختلف اور چیزوں کی مدد سے چیزوں کا علم حاصل کر سکیں وہ مختلف چیزیں میں نے آپ سے ذکر کی کہ اس کے اندر memory بھی آ گئی ہے آپ کی comprehension بھی آپ کی decision making بھی آ گئی آپ کی problem solving skills بھی آ گئیں اور اسی طرح آپ کے thought process intelligence یہ سارا کچھ cognition میں آ گیا ہے تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے critical thinking جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ مختلف چیزوں کو impartially سامنے رکھتے ہوئے گہرائی سے کسی چیز کے اندر جا کے اپنی کوئی رائے اس پر قائم کر سکیں اور وہ رائے صرف رائے ہی نہ ہو it should be backed with facts and evidences and observations and arguments اس میں ایک evaluation ایک پورے process سے گزر کے آپ کسی حتمی رائے تک پہنچتے ہیں تو پھر جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو پھر اس رائے کو آپ back کر پاتے ہیں ورنہ وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے ایک assumption ہوتی ہے ایک understanding ہوتی ہے وہ ایک critical thinking کے process سے گزر کر کسی حتمی judgment تک پہنچنا نہیں ہو سکتا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ کسی حد تک کچھ idea ضرور ہو گیا ہوگا کہ critical thinking ہوتی گیا ہے موسیقی